ہیلو ایبیوان کیسے آپ سبھی لوگ آئی ہو بہت مزے میں ہو گئے اور میں بس ابھی ابھی پوجہ کر کے یہاں پہ بیٹھئی اور کچھ سمان میں آرڈر کیا تھا کل ایم اگرن سے جو کل شام کو آگیا تھا تو چھوڑی دیری سپری مار کے میں نے چھوڑ گیا تھا اور آپ لوگ کہیں گے ہمیشہ آئے دن سمان مانگاتی ہے تو ہاں کیونکہ میں بہت سے نہیں لاتی ہوں جاتا ہاں آن لائن ہی آرڈر کرتی ہوں تو کیا کیا سمان میں نے مانگا ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھاتی ہے ایک تو یہ بسکٹ کے پیک ہے جو بہت زیادی شتم ہو جاتا ہے تو ایسے تین سکٹ میں نے بسکٹ کی مانگا ہے اور ایک باڈی لوشن مانگا ہے اس وار میں نے بورو پلس کا باڈی لوشن مانگا ہے اور پلس ٹائب مانگا ہے کیونکہ میں ویسلین کا زیادہ یوز کرتی ہوں اور یہ اکتم جو ڈرائی سکین بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے لئے تو دیکھتے ہیں میری بہت زیادہ ڈرائی سکین ہوگی مجھے بیسے بھی تھوڑی سی ایلرڈی ہے برتن اور تر دھولنے سے اس ٹائب میں برتن خود سے ہی تھوڑ رہی ہوں تو اس کی بیسے بھی ایلرڈی ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں کچھ فائدہ کرتا ہے کی نہیں اور یہ کتنے کا بڑا ہے یہ تین سو بیس روپے کا ہے تو یہ بورو پلس کا ایک بارڈی لوشن مانگا ہے اور پاسٹا بائٹ پاسٹا چیز پاسٹا ہے پاسٹا کے چار پیکٹ اور ابھی میں ترونت پاسٹا ہی بنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے بعد اور پہ چار پیکٹ میں نے پاسٹا سے مگھائی ہوں اور چینی ہے چینی ہے چینی میں نے مگھائی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور میرے چینی بہت لگتے ہیں کہ میرے پتی نے بہت چاہ کیتے ہیں کب سے کم آٹھ نو کپل چاہیے 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 ہونے تو تین کلو چینی مگھائی ہے میں نے دو رسائن کے پیکٹ رسائن بھی بہت جلدی ختم ہوتا ہے دو رسائن کے پیکٹ کی پڑا ہوا تھا دو رسائن کے پیکٹ میں ایک مہنگ بچوں کے لئے ایک مہنگی مگھائی ہے اور اسے پلال ناستے میں میں چاہ رہی ہوں اور ایک ہلدی کے پیکٹ یہ ہی سمال آرٹر کیا تھا اور تو خوش نہیں تو ابھی میں پوچھا کر کے آئی ہوں چلی آپ کو اپنا مندر دکھاتی ہوں تھوڑا سا پھر اس کے بعد میں جاتے ہوں چائے اور پاسٹا سب کے لئے بنانے چلی آپ کو مندر اپنا دکھاتی ہوں میں تب تک ہیلو گائز تو یہ دیکھئے میری اکھن جوت جل رہی ہے جیسے میں نے پہلے والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے اس وار اکھن جوت مٹی کے دیئے میں لگائی ہے اور بہت اچھی جل رہی ہے اور میرے جو بھی نکل چکے ہیں دھرے دھرے تھوڑے تھوڑے سے نکل رہے ہیں مجھے جو بھی ٹینشن رہتی ہے کہ وہ اچھے سے نکل جائے اچھے سے نکل جائے تو میرے جو بھی اچھے نکل رہے ہیں اور یہ کلرش جاتے ہیں میں نے پوچھا کی اگیاری وغیرہ دیکھیں اور بس پوچھا ہو چکی ہے ادھر مندر پہ آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں میرے کانا جی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بھگوان جی ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں شیب جی میرے پارت کی شیولنگ ہے میرے پاس تو میں انہیں کی پوچھا گھر میں کرتی ہوں شیولنگ کی ویسے کہتے ہیں لوگ کی شیولنگ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے لیکن میں ایسا نہیں مانتی پارت شیولنگ آپ لوگ گھر میں رکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے پوچھا پارٹ کر سکتے ہیں تو یہ رہا میرا مندر تو چلتے ہیں اب کیچن میں فٹا فٹ کچھ ناستہ چائے بناتے ہیں یہاں پہ ٹنٹیں مستی کر رہی ہیں دن بار میں دو تین کپڑے ان کے چینجی ہو جاتا ہے یہاں چلنا ہے ان کا کوکو چوبیس گھنٹہ ہی کوکو میں ان کا دماغ لگتا ہے اچھا ہیلو بولو مجھے جانا ہے بھی مارکٹ اور بس فٹا فٹ مارکٹ جاؤں گی کچھ سامان کھریننا ہے اور اس بلوگ کا اینڈ میں یہاں پہ کرتی ہوں کیسے لگتی آپ کو میری ویڈیو جرور بتانا اگر اچھے لگتی لائک کرنا شیئر کر دینا تاکہ سبسکرائبر بڑھیں کہ بہت کم سبسکرائبر ہیں اس لئے من بھی نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا جب تا سبسکرائبر نہیں بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں اور پتا ہے جب سبسکرائبر بڑھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو من بھی کرتا ہے کونفیڈنس بڑھتا ہے کہ چلو ویڈیو بناتے ہیں سب کو پسند آرہا ہے جب پسند ہی نہیں آئے گا تو یار کیا ویڈیو بنائیں تو یہاں پہ ڈنٹین ہماری مستی کر رہی ہیں میوسک پہ پویم چل رہی ہے اور پویم دیکھ رہی ہے تو گائز اس بلوک کائنڈ میں یہیں پہ کرتی ہوں بابائے ٹیک کیار موسیقی موسیقی موسیقی